پاپ میوزک کے حوالے سے یوں تو بہت سی آوازیں ایسی ہیں جنہوں نے موسیقی کے دنیا میں اپنا نام اور مقام بنا کر شہرت اور مقبولیت حاصل کی مگر دنیا بھر میں ملک کی پہچان بننے کی بات ہو تو جو نام سب سے پہلے ہماری ذہن میں آتا ہے وہ بلا شبہ نازیہ حسن کا ہے جنہوں نے اپنے آواز شخصیت اور انداز سے ایک دنیا کو اپنا دیوانہ بنائے رکھا 1965 کو گراچی میں جنم لینے والی نازیہ حسن کا تعلق ایک تعلیم یافتہ اور مادرن فیملی سے تھا ان کے والد ایک بڑے بزنسمن ہونے کی وجہ سے ایک امیر کبیر انسان تھے اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نازیہ حسن موں میں سونے کا چمچ لے کر دنیا میں آئی اور اس کی تعلیم و تربیت لندن میں ہوئی نازیہ حسن کو بچپن سے ہی ایک بڑی سنگر بننے کا ارمان تھا جو اس نے محض دس برس کی عمر میں ہی پورا کر لیا وہ لندن کی اکثر تقریبات میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنا شروع ہو گئی نائنٹین ایٹی میں نازیہ حسن کی پہچان اس وقت ہوئی جب انڈین فلم میکر فیروز خان نے اس کی آواز کو اپنی فلم قربانی میں استعمال کیا نازیہ حسن کا یہ فلم گانا اتنا مقبول ہوا کہ وہ رات و رات اسٹار بن گئی نازیہ حسن صرف خوبصورت اور دل میں گھر کر جانے والی آواز کی مالک ہی نہیں تھی بلکہ قدرت نے اسے ایسا حسن بھی دیا تھا جو دیکھنے والوں کو پلکیں جھپکنے سے بھی روک دیتا تھا اپنی سہر انگیز شخصیت اور لا جواب آواز نے نازیہ حسن کو کم عمری میں ہی ایسی شہرت بکشی جس کے صرف خواب ہی دیکھے جا سکتے ہیں فلم قربانی کے لیے نازیہ حسن کو بھارت کا سب سے بڑا فلم فیر اوارڈ بھی دیا گیا جو پاکستان کے لیے بہت بڑا عزاز تھا کہ پاکستانی سنگر نے محض پندرہ سال کی عمر میں ہی بھارت کے تمام بڑے سنگرز کو پیچھے چھوڑ دیا قسمت کی دیوی نازیہ حسن پر اس قدر مہربان ہوئی کہ اسے دنیا میں ہر جگہ ہاتھوں ہاتھ لیا جانے لگا میوزک کی ایک بڑی کمپنی ای ای ایم آئی نے بھاری معافضے پر نازیہ حسن اور اس کے گلوکار بھائی زویہ حسن کو سائن کیا ان کے میوزک ایلبم نے فروک کے کئی نئے ریکارڈ بنا ڈالے نازیہ حسن نے گریجویشن کے بعد لندن سے ہی وقالت کی ڈگری بھی حاصل کی اور اقوام متحدہ کی تنظیم یونیسف نے اپنا کلچر ایمبیسٹر بھی منتخب کیا یاد رہے کہ نازیہ حسن ان دنوں اقوام متحدہ کے آفیس میں بھی ملازمت کر رہی تھی نازیہ حسن نے مقبولیت کے آسمان کو اتنی جلدی چھو لیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے پی ٹی وی کے مختلف پروگرامز میں جلوہ گر ہو کر اتنے فن کا مظاہرہ بھی نازیہ حسن تسلسل کے ساتھ کرتی رہی دیکھنے والوں نے بھی پسندیدگی سے نوازا پی ٹی وی کا بلوک بسٹر شو میوزک ایٹی نائن ٹیلی کاسٹ ہوا تو نازیہ حسن اور زہیب حسن نے ہر طرف دھوم مچادکوں کی جانب سے ان دونوں بہن بھائیوں کے ایک ساتھ نشر ہونے والے گانوں کو ان کے لباس اور ڈانس کی وجہ سے بہت زیادہ تنقید کا سامنا بھی رہا جس کے نتیجے میں یہ مقبول میوزک شو بند کر دیا گیا خوبصورتی اور آواز کی دولت سے مالا مال نازیہ حسن کو پاپ میوزک کی ملکہ بھی قرار دیا گیا وہ اپنے پورے عروج پر تھی جب اسے پھپڑوں کا سرطان یعنی کینسر لاحق ہوا اور وہ موت کے خلاف زندگی کی جنگ لڑتی رہی جس میں اس نے کامیابی حاصل کی بعد ازہ نازیہ حسن نے کراچی کے ایک بڑے بزنسمن اشتیاغ بیک سے شادی کر لی شادی نائنٹی نائنٹی فائف میں ہوئی اور اپنے وقت کی مقبول فنکارہ نے نائنٹی نائنٹی سیون میں ماں کا درجہ بھی حاصل کر لیا اس نے ایک بیٹے کو جنگ دیا مگر اس کے بعد پھر کینسر کے مرض نے اس کے گرد اپنا حلقہ تنگ کرنا شروع کر دیا باخبر ذرائع سے بتایا جاتا ہے کہ نازیہ حسن شادی سے پہلے ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین کے بھی کافی قریب رہی اسے بارہا کراچی میں سیاسی پارٹی کے مرکزی آفیس میں بھی دیکھا جاتا رہا الطاف حسین کا نازیہ حسن کے ساتھ کیا تعلق تھا یہ بات آج تک ایک راز ہی ہے اس وقت کے پرنٹ میڈیا نے سیاسی پارٹی کے دباؤ کی وجہ سے خاموشی اختیار کیے رکھی اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے بیماری نے نازیہ حسن کو اپنے اہنی شکنجے میں پھر سے جکڑا تو پھر اپنے پرائے سب ہی نے اس سے آنکھیں پھیر لی کہاں وہ مقبولیت اور شہرت کی دنیا میں اس کے کروڑوں چاہنے والے تھے اس کی ایک جلک دیکھنے کے لیے لوگوں کا حجوم اکٹھا ہو جاتا تھا اور کہاں ایسی لاچاری کہ نازیہ حسن کی دیکھ بھال کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں تھا نازیہ حسن کے پانچ میوزک آلبم ریلیز ہوئے جنہوں نے مقبولیت کی ایک ایسی مثال قائم کی جسے اب تک کوئی بھی دہرا نہیں پایا بیماری کے اس عالم میں اپنے پرائے سب ہی نازیہ حسن سے بیگانے ہو گئے یہاں تک اس کے شوہر اشتیاق بیک نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اسے سن دو ہزار میں طلاق دے کر لاوارس لوگوں کے سینٹر میں بیاروں مددگار چھوڑ دیا جہان طلاق کے کچھ دنوں بعد نازیہ حسن تیرہ آگز سن دو ہزار کو صرف پینتیس برس میں تڑپتے تڑپتے انتقال کر گئیں نازیہ حسن کے گیتوں کو آج بھی یوٹیوب پر لاکھوں لوگ روزانہ دیکھ رہے ہیں آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نازیہ حسن کی گلتیوں اور پتائیوں کو ماف کر کے اسے جنت الفردوس میں جگہ دے آمین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریش کرتے ہیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ملیں گے ایک ایسی ہی نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ